مووی کی شروعات میں ہمیں ایک آدمی دکھا جاتا ہے جو کی میٹ کو کاٹ رہا ہے پر اگلے پل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لڑکی کے کٹے وے ہاتھ کو اٹھا کر کاٹنا شروع کرتا ہے مطلب کہ یہ انسانوں کا میٹ تھا یہاں یہ صاف تھا کہ یہ جو بھی ہے وہ کسی انسان کی لاش کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر ٹھکان لگانا چاہتا ہے پھر وہ اس لاش کے ٹکڑے کر کے ایک تالا میں ڈال دیتا ہے جہاں موجود مچھلیاں اس میٹ کو کھانے لگتی ہے اور یہ خطرناک سین یہی پر ہوتا ہے کٹ اگلے سین میں ہمیں نیدو مارن دکھا جاتا ہے جو کہ ایک کوئے کے موانے پر بیٹھا ہوتا ہے اصل میں نیدو مارن ایک بونا ہے یعنی کہ اس کی ہائٹ زیادہ نہیں ہے اور اس قارن سب ہی اس کا مزاک بناتے ہیں لیکن نیدو مارن نے کبھی ان لوگوں پر دھیان نہیں دیا پھر ایک دن نیدو مارن کی زندگی میس آیا جب اس سے اپنے بونا ہونے کا دکھ ہوا اگر وہ نورمل ہوتا تو اس کی زندگی کتنی اچھی ہوتی کچھ اور ہوتی یہی ساری چیزیں سوچ کر نیدو مارن کومیں کے اندر کود جاتا ہے پھر تب ہی اچانک سے نیدو مارن کو اس کی بہن ماتی کی یاد آتی ہے اور وہ رسی سے لڑک رہی بالٹی کی مدد سے اوپر آ جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی بہن ماتی کے دوست کے پاس جاتا ہے اور اسے مار کر پوچھتا ہے کہ ماتی آکر کہاں پر ہے جو کی مار کھاتے بتا دیتی ہے اب ماتی چننے میں ہے اس لیے دو مارن ترنت چننے کے لئے نکلتا ہے دوسری اور چننے میں ایک فلیٹ میں ایک لڑکی کا خون ہو گیا ہے دراصل پچھلے چھے مہنوں میں یہ چھٹوی لڑکی کا خون ہے جو کی سیرل کلر کر رہا ہے اس کیس کو آفیسر سودرشن اور پرباہ سنبال رہے ہوتے ہیں ان سبھی لڑکیوں کو ایک ہی طرح سے مارا گیا تھا پولیس کو بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا جس سے وہ کچھ آگے پتہ لگا پائے کہ خون ہی کون ہے اس بات پر کمیشنر سودرشن کو پھٹگار بھی لگاتے ہیں کہ تم کر کیا رہے ہو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی میڈیا کو نہیں پتا چلا ہے کہ شہر میں کوئی سیرل کلر گھوم رہا ہے جو شادی شدہ لڑکیوں کو ان کے گھر میں گھس کر مار رہا ہے اور اگر میڈیا کو بھنک لگ گئی تو تم جانتے ہو کہ کتنا پریشر آ جائے گا نوکری کی وجہ سے سودرشن اس سے ٹھیک سے پیش نہیں آتا اس لئے ووچمن سودرشن کو کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیتا ہے اور یہ ساری باتیں روپا دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن وہ سودرشن کو کچھ نہیں بول پاتی کیونکہ وہ اس کا سینئر آفیسر تھا ادھر نیدو مارن اگلے دن بس سے چینے پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایک آٹو والا نیوز پیپر میں ایک خبر کو بڑھ رہا ہے کہ تالا میں کسی لڑکی نے مچھلی پکڑی جس کے پیٹ میں سے اسے سونے کی آنگوٹھی ملی پھلال نیدو مارن اس آٹو والے کو پولیس اسٹیشن چھوڑنے کے لئے کہتا ہے پولیس اسٹیشن چھوڑنے کے بعد نیدو مارن پرباہ سے ملتا ہے اب پرباہ تو اسی سیریل مرڈر کے سرلیٹڈ میٹنگ میں تھی تو اسے انتظار کرنے کے لئے بولا جاتا ہے یہاں پر کہانی جاتی ہے فلیش میک میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ماتی اور نیدو مارن جڑوہ بھائی بہن تھے جن کے پتہ ایک پوسٹ مین تھے نیدو مارن کے پتہ اپنے کام سے کافی زیادہ خوش رہتے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی اچھا ہے وہ اپنے بچوں کے سوال کرنے پر انہیں بتاتے ہیں کہ لوگوں کو میں کئی طرح کی چٹھیا پہنچاتا ہوں جس سے ان کے زندگی میں فرق پڑتا ہے پھر چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اور ساتھ ہی ان لوگوں سے میرا ایک الگی رشتہ بن جاتا ہے اب نیدو مارن کے پتہ کو دکھاتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی لمبائی تو ٹھیک تھی مگر ان کے بیٹی کی لمبائی نہیں بڑھ پائی تھی جس بارے میں وہ ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ نیدو مارن چار پھٹ تک ہی بڑھ پائے گا اس لئے آگ کی زندگی اس کے لئے کٹھن ہونے والی ہے لوگ اسے زندگی بھر اس کی کمے کا اسے احساس دلاتے رہیں گے ساتھی جب خود نیدو مارن ماتی کو بڑھتے ہوئے دیکھے گا تو وہ خود کی تلنا اس سے کر کے نراش ہوگا آپ دونوں بچوں کو الگ لگ کر کے پالوگے تو نیدو مارن کے لئے اچھا ہی ہوگا نیدو مارن کی پتہ کہتے ہیں کہ ایک آنکھ میں خرابی آ جائے تو دوسری آنکھ سے دور تھوڑی نہ کر سکتے ہیں اس کو کیا ہوا تو نیدو مارن زیادہ بڑھا نہیں ہو پائے گا اس سے اس کی زندگی تو نہیں رکے گی نا ہائٹی تو رکے گی اور پھر نیدو مارن اور ماتی کی پتہ دونوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم دونوں بھائی بہن ہمیشہ ساتھ رہنا نیدو مارن بھی کہتے ہیں کہ میں مرتے دم تک اپنی بہن کا خیال رکھوں گا اس کے بعد دونوں اسکل جانا شروع کرتے ہیں وہاں پر بھی سب ہی نیدو مارن کا مزاک بناتے ہیں بچے تو چھوڑو ٹیچر بھی اس کی بیزتی کر کے اسے ہر چیز میں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ نیدو مارن پڑھا ہی میں کافی اچھا تھا لیکن ماتی اتنی اچھی نہیں تھی پڑھا ہی میں اب جب ماتی دیکھتی ہے کہ سبھی لوگ نیدو مارن کا مزاک بنانے لگے ہیں تو ماتی ان سبھی کو ہاتھ جواب دینے کے لئے کہتی ہے نیدو مارن بھی اپنی بہن کی بات مان کر ٹھیک ایسے ہی کرنے میں لگ جاتا ہے اور پھر جو بھی اسے زیادہ پریشان کرتا نیدو مارن اس کو ایک دو لگا ہی دیتا وہ بھی اپنے پتا کی طرح پوسٹ مین بننا چاہتا تھا تاکہ وہ بھی خوشی اور سنتوشتی محسوس کر پائے اب کہانی یہاں سے آتی ہے پریزینڈ میں جہاں ایک کانسٹیبل نیدو مارن سے کہتا ہے ربھا میڈم کو تو ٹائم لگے گا آپ انہیں فون کر لینا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو فون بھی نہیں ہے میں فون استعمال نہیں کرتا یہاں پھر سے نیدو مارن آگے کی کہانی سوچتا ہے فلیش ویک میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اب نیدو مارن اور ماتی بڑے ہو گئے ہیں اور دونوں الگلہ کالیج میں جاتے ہیں کیونکہ ان کے نمبرز میں زمین آسمان کا فرق تھا یہی وجہ تھی کہ نیدو مارن کے کالیج میں ماتی کو ایڈمیشن نہیں مل پایا ابھی بھی دونوں بھائی بہن بہت اچھے سے رہتے تھے نیدو مارن کے کالیج میں ایک دن نیدو مارن دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ ایک پتھر کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر پربہ اسے کہتی ہے کہ تم وہاں جا کر کوشش کیوں نہیں کرتے نیدو مارن کہتا ہے کہ کیوں ایسا کیا ملے گا اس پتھر کو اٹھا کر پربہ کہتی ہے کہ مجھے کئی لوگوں نے پرپوز کیا جس پر میں نے ان سے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی اس پتھر کو اٹھا لے گا تو میں اس کا پرپوزل سویکار کر لوں گی تو جاؤ تم بھی کوشش کر لو اس پر نیدو مارن کہتا ہے کہ اس کے لئے پہلے میرا تم کو پسند کرنا ضروری ہے سمجھی اور یہ جواب سن کر پربہ کافی امپریس ہو جاتی ہے اور نیدو مارن کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ ہم دونوں دوست بن سکتے ہیں نیدو مارن یہاں پر کہتا ہے کہ میری ماں بہن اور پتا کے بعد تم پہلی ایسی انسان ہو جو مجھ سے نارمل طریقے سے بات کر رہی ہو یہاں پھر دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے اسی بیچ نیدو مارن کی پتا ماتی کے لئے کے نیا فون لے کر آتے ہیں جسے پاکروں بہت خوش ہوتی ہے وہ ماتی کو بیٹی ہی نہیں اپنا بیٹا بھی سمجھتے تھے نیدو مارن کی طرح وہ ماتی کو بھی کافی سپورٹ کرتے تھے انہوں نے ماتی کے لئے کے ایسے رشتے کو صرف اس لئے ٹھکرا دیا کیونکہ ماتی ابھی پڑھا ہی کر رہی تھی اس کے بعد ایک دن کسی ایمیلے کا بیچ سڑک میں رات کے وقت خون ہو جاتا ہے جس قرآن الیکشن کا ماحول ہونے کے قرآن ماحول تھوڑا بگڑ بھی جاتا ہے سبھی سکول اور کالیجز کو کس دنوں کے لئے بند کرتیا جاتا ہے اب جو ایمیلے مرا تھا اسے نیدو مارن جانتا تھا کیونکہ وہ بچپن سے ہی ان کے یہاں اپنے پتا کے ساتھ چٹھی دینے جائے کرتا تھا حالانکہ اس کے پتا اب چٹھی نہیں بلکہ سرکاری کاغذ اور ایٹی ایم وگرہ یہ ساری چیزیں پہنچاتے ہیں اب نیدو مارن اس کیس کی انویسٹیگیشن خود کر کے خونی کا پتا لگانے میں لگ جاتا ہے یہ کیس سنسٹیب تو تھا تو کمیشنر خود اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں یہاں لائن مین پولیس کو بتاتا ہے کہ اس وقت وہاں رول لائٹ کا ٹی وی تھی جس چیز کو میں نے اس حد سے کے بعد ٹھیک کر دیا تھا وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ میرے گھر واردات والی جگہ سے صرف پانچ منٹ کی دوری پر ہے اور یہ گھر کی دوری والی بات لائن مین نے جھوٹ بولی تھی نیدو مارن اس کا پیچھا کر کے پتا لگا لیتا ہے پھر وہ اس لائن مین کا بینک سٹیٹمنٹ اور کال ریکارڈز کسی طرح حاصل کر کے یہ پتا لگا لیتا ہے کہ پچھلے پانچ سال سے اس لائن مین کا ایک لون چل رہا ہے جسے وہ چکا نہیں پا رہا تھا پر خون ہونے کے دو دن بعد ہی اس نے اس لون کو اچانک سے چکا دیا ساتھی اس کی اس ایمیلے کے پی اے سے بھی فون پر اس دوران کافی بات چیت ہوئی تھی اصل میں ایمیلے کی ہی پارٹی کے ایک دوسرے شخص نے اس لائن مین اور ایمیلے کے ڈرائبر کے ساتھ مل کر اسے مروا دیا تاکہ وہ ایمیلے کے جگہ پارٹی لیکشن میں کھڑا ہو جائے یہاں یہ ساری بات نیدو مارن کمیشنر کو بتاتا ہے اور وہ نیدو مارن کی ہوششاری سے کافی پرباویت ہوتے ہیں خونی کو ترند پکڑ لے جاتا ہے اور نیدو مارن کی ہر جگہ واوا ہو جاتی ہے ساتھی نیدو مارن من ہی من پرباہ کو پسند کرنے لگا ہے جس وجہ سے وہ ایک دن اس پتھر کو جا کر اٹھا لیتا ہے اسے یہ کرتا ہوا دیکھ کر پرباہ اور باقی سبھی دیکھ لیتے ہیں اب یہاں یہ دیکھ کر پرباہ اس سے پیار کرنے لگتی ہے نیدو مارن نے اپنی بہن ماتھی کو بھی بتا دیا تھا کہ وہ پرباہ کو پسند کرتا ہے جو جان کر وہ بھی کافی خوش ہوتی ہے ادھر پرباہ کی دوست اس سے کہتی ہے کہ تمہیں نیدو مارن کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا کے اپنے لے اس پر پرباہ کہتی ہے کہ میں نے اسے شکل یا شررک بناوٹ کے لئے پسند نہیں کیا اس کی انٹیلیجنس دیکھ کر پسند کیا ہے اس کے بعد پرباہ نیدو مارن سے کہتی ہے کہ تمہیں اگر مجھ سے کچھ کہنا ہے تو کہہ دو نیدو مارن کہتا ہے میں ابھی تیار نہیں ہوں تو کیا کل کہہ سکتا ہوں تم سے پرباہ کہتی ہے ٹھیک ہے کل بتا دو مجھے میں تمہارا انتظار کروں گی دونوں ہی یہاں ایک دوسری کی فیلنگز کو جانتے تھے مگر نیدو مارن جب گھر جاتا ہے تو پتا چل جاتا ہے اس کی بہن ماتھی اپنے کالج پروفیسر کے ساتھ بھاگ گئی ہے جس پر اس کے پتا نے اتنا وشواس کیا تھا ماتھی نے ان کو دھوکہ دے دیا تھا ماتھی کی ماں نیدو مارن سے بتاتی ہے کہ آج صبح ہی مجھے پتا چلا کہ وہ پریگننٹ تھی نیدو مارن یہاں اپنے ماتا پتا کو سنبھالتا ہے لیکن اس سے ان کی کافی بدنامی ہو جاتی ہے اسی لیے نیدو مارن کے ماتا پتا خود کو پھانسی لگا دیتے ہیں جنہیں ایسے دیکھ کر نیدو مارن انہیں بچانے کی کافی کوشش کرتا ہے مگر ہائٹ نہ ہونے کی وجہ سے بچارہ کچھ نہیں کر پاتا اور یہاں اس کے ماتا پتا اس کی آنکھوں کے سامنے مر جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نیدو مارن خود سے ناراض ہے اور اپنی جان لینے کی کوشش کر رہا ہے پریزینٹ میں دکھاتے ہیں تو پربہ بھی نیدو مارن سے غصہ ہوتی ہے کیونکہ اگلے دن تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی مگر وہ آیا ہی نہیں پھر جب اپنے ماتا پتا اور ماتھی کے بارے میں نیدو مارن اس سے بتاتا ہے تب وہ نیدو مارن سے معافی مانگتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا وہ پربہ سے کہتا ہے کہ ماتھی چینے میں اپنے پروفیسر کے ساتھ رہتی ہے وہ سی ایٹی کالج میں پڑھاتے ہیں کیا تم ان کا ایڈریس پتہ لگا سکتی ہو یہاں پربہ ترنت نیدو مارن کو ماتھی کا ایڈریس دیتی ہے اور وہ پربہ سے بینہ کچھ بولے ہی ماتھی سے ملنے چل دیتا ہے اس کے بعد وہ ماتھی کے گھر پہنچتا ہے تو وہ اسے خوش دکھتی ہے مگر وہ نیدو مارن کو ایسے اچانک دیکھ کر بلکل حیران ہو جاتی ہے پھر جب نیدو مارن اسے بتاتا ہے کہ تمہاری وجہ سے آج ہمارے سر سے ماباپ کا سایہ ہٹ گیا ہے تم نے صرف اپنے بارے میں سوچا اپنے ماتہ پتہ کی خبر سن کر ماتھی کافی زیادہ روتی ہے نیدو مارن تب ہی اس کی بچی کی رونی کی آواز سنتا ہے تو وہ اسے جا کر کھلانے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں دو تین دن یہی رکوں گا مجھے میرا کمرہ دکھا دو کچھ دیر کے بعد ماتھی کا پتی گھر آتا ہے تو نیدو مارن اس سے بھی سیدھے موبات نہیں کرتا ماتھی کا پتی اسے بتاتا ہے کہ جب ماتھی کی ماں کو اس کے پریگنٹ ہونے کا پتا چلا تو ماتھی ڈر گئی اور پھر ہم نے بھاگ کر شادی کر لی کیونکہ اس گاؤں میں کوئی بھی ایک پروفیسر اور اسٹوڈنٹ کے رشتے کو سوکر نہیں کرتا اس لئے ہم نے یہی آنا صحیح سمجھا اب نیدو مارن کہتا ہے کہ یہ مجھے تو بتا سکتی تھی نا میں سب کچھ سنبھال لیتا لیکن نہیں اس نے تو دھوکہ دے دیا ہمیں ماتھی یہاں پر کافی زیادہ روتی ہے پھر نیدو مارن اسے اور اس کے پتی کو معاف کرنے کے مورڈ میں بلکل نہیں تھا وہیں زوران ماتھی کے پڑوسی کی لڑکی اچانک سے غائب ہو جاتی ہے وہ اپنی دوست کے گھر پڑھنے کے لے گئی تھی جہاں سے جب وہ باہر نکلی تو اس کے بعد سے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں اور اس لڑکی کی شادی ہونے والی تھی جس وجہ سے اس کے ماباب پر کافی پریشر ہوتا ہے ادھر پولیس بھی سیرل مڈر کیس کو حل نہیں کر پا رہی تھی نہ ہی انہیں کوئی سراغ مل رہا تھا نہ ہی انہیں سمجھ میں آرہا تھا کہ کیسے آگے بڑھنا ہے دوسری اور نیدو مارن کو آخر کار پوسٹ مین کی نوکری مل ہی جاتی ہے اور اس کارن وہ ایک دن کے بعد اسے جوائن کرنے کے لئے واپس جانے والا تھا اسے ماتی کہتی بھی ہے کہ یہی رک جائیے پر نیدو مارن نے اپنا من پہلے بنا لیا تھا اب کیوں کہ وہ جانے والا تھا اسی لئے نیدو مارن پربہ سے ملنے کے لئے پولیس اسٹیشن جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے سدرشن سے جو کہ نیدو مارن کا مزاق اڑاتا ہے بہت کچھ بولتا ہے اسے اس پر نیدو مارن کو خود ساتھ ہے اور وہ سدرشن کو دو لگائی دیتا ہے لیکن تب ہی پربہ کر بات کو سنبھالتی ہے اور نیدو مارن کو وہاں سے لے کر جاتی ہے اس کے بعد اگلی صبح پوجہ کرنے کے بعد جب ماتی پرسات دینے کے لئے اپنے پڑوسیوں کے گھر جاتی ہے تو وہ اسے کوئی جواب نہیں دیتے اس پر ماتی کی ساتھ کہتی کہ جب سے ان کی بیٹی غائب ہوئی ہے تب سے وہ بہت پریشان ہے اور ان کی بیٹی کی جو شادی ہونے والی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی سماج میں ان کی بجرامی ہو رہی ہے سب ہی کا مانہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی اس وجہ سے دونوں پتی پتنی بہت پریشان ہے اب یہ بات جب نیدو مارن سنتا ہے تو وہ ترنت ان کے گھر کی طرف بھاگتا ہے جس کی پیچھے ماتی بھی جاتی ہے یہاں نیدو مارن کھڑکی سے دیکھتا ہے تو وہ لوگ پھانسی لگا کر اپنے جان دے رہے تھے کسی طرح سے نیدو مارن اندر جا کر ایک دھاردار چیز کو ایک ڈنڈے میں باندھ کر ان کو رستی سے اٹھا دیتا ہے جس وجہ سے وہ لوگ بج جاتے ہیں نیدو مارن کو ان کو دیکھ کر اپنے ماتا پتا کی یاد آجاتی ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کی بیٹی کا پتہ لگانے کے بعد ہی اب وہ واپس جائے گا اس لئے وہ پروہ کے ساتھ سب سے پہلے اس غائب ہوئی لڑکی کی دوست کے گھر پہنچتا ہے جہاں پر وہ ایک کلفی والے سے پوچھتا ہے کہ شکروار کی رات تم نے کسی ایک لڑکی کو کار میں کہیں اور گھسٹ کر لجاتے ہوئے دیکھا وہ کلفی والا بتاتا ہے کہ ہاں نیلی رنگ کی کار تھی جس میں ایک آدمی کسی لڑکی کو زبردستی بٹھا رہا تھا پر کار کا نمبر اسے نہیں پتا ہوتا اب جس لڑکی کا شروعات میں خون ہوا تھا اس کے فلائٹ کے باہر بھی ایسی ہی گاڑی دیکھی گئی تھی تو یہ کیس سیریل مرڈر والے کیس سے لنک ہونے لگ جاتا ہے اب نیدو مارن اس ووچمن سے پوچھتاچ کرنا چاہتا ہے اور جیسے اس بارے میں سودرشن کو پتا چلتا ہے کہ نیدو مارن اس کیس میں انٹرسٹ دکھا رہا ہے تو سودرشن نیدو مارن سے کہتا ہے کہ تم خود کو پولیس سے زیادہ خوشیار سمجھتے ہو کیا ایسا ہے ہم نے اس ووچمن سے پوچھتاچ کر لیا باقی چلوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ تمہیں کیا بتاتا ہے اب ووچمن سے مل کر نیدو مارن اس کو عزت دے کر بات کرتا ہے جو کہ سودرشن نے نہیں کی تھی پھر وہ ووچمن بتاتا ہے کہ میں نے اس دن ایک نیلے رنگ کی کار دیکھی تھی جس کا وہ نمبر بھی بتا دیتا ہے اب یہ کار ایک تالاب کے پاس دیکھی گئی تھی جس سیرہ کا نام سن کر نیدو مارن کو یاد آتا ہے کہ اس دن آٹو والا اسی تالاب کے خبر پڑھ رہا تھا کہ ایک لڑکی کو مچھلی کے پیٹ سے سونے کیا مگوٹھی ملی یعنی کہ اس تالاب میں لاش ہو سکتی ہے پرباہ کی مدد سے وہ تالاب کو سرچ کرنے لگتا ہے جس وجہ سے میڈیا کو بھی پتا چل جاتا ہے اب کمیشنر نے سودرشن سے پہلے ہی کہا تھا کہ میڈیا کو کچھ بھی پتا نہیں لگنا چاہیے اس لئے سودرشن تو باکل آیا ہوا تھا وہ پرباہ اور نیدو مارن کو کافیولٹی سیدھی سناتا ہے لیکن اگل ہپل انہیں ایک لاش کے بچے بھی ٹکڑے ملتے ہیں جس کی پہچان کپڑے اور آئیڈی وغیرہ سے ہو جاتی ہے اور یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ دن پہلے غیب ہوئی تھی میڈیا کے آنے کی وجہ سے یہاں کمیشنر بھی آ جاتا ہے جو کہ جب نیدو مارن کو دیکھتا ہے تو وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ تو وہی کمیشنر ہے جس کی ایمیلے والے کیس میں نیدو مارن نے مدد کی تھی اس لئے اسے نیدو مارن پر بھروسہ ہوتا ہے اس لئے وہ نیدو مارن کو اس کیس میں مدد کرنے کی پرمیشن دے دیتا ہے اور یہ بات سن کر اس سدرشن کو اچھی نہیں لگتی تو وہ کمیشنر کو اچھے سے سنا دیتا ہے اور یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ سدرشن اس کمیشنر کا ہی بیٹا ہے اب آگے دکھاتے ہیں تو نیدو مارن اب ہر فوٹوز اور فون ریکارڈنگ وغیرہ سنتا ہے جس سے اسے کچھ جانکاری مل جاتی ہے دوسری اور گھر میں صوفے کو چوہنے خراب کر دیا تھا یہ دیکھ کر نیدو مارن ماتی کو ایک صوفے کی دکان کا ایڈرز دے کر نیا صوفہ لانے کے لئے کہتا ہے کس دن کے بعد اس کیس کے اوپر میٹنگ کے دوران نیدو مارن بتاتا ہے کہ جتنی بھی لڑکیوں کو مارا گیا ہے ان سب میں ایک چیز کومن ہے وہ سبھی کسی نئے گھر میں یا تو ایک مہنے یا ایک ہفتے یا پندرہ دن پہلے شفٹ ہوئی تھی اور ان کی فون ریکارڈنگ سے پتا چلتا ہے کہ ان سبھی نے صبح ہم فرنیچر سے صوفے لئے تھے تو میں نے اس دکان کے مالک انومن کے بارے میں بتا لگا لیا ہے جس دوران مجھے پتا چلا کہ انومن ایک دوسرا فون رکھتا ہے دراصل جب صوفہ کسی لڑکی کے گھر شفٹ کیا جاتا ہے تو انومن جان بجھ کر اپنا موبائل اس صوفے میں چھوڑ دیتا ہے جو کی ان لڑکیوں کو ملتا ہے اور اسی پر انومن کال کر کے کہتا ہے کہ یہ غلطی سے آپ کے یہاں پر آ گیا تھا میں اسے کر لینے آ جاؤں گا اس طرح وہ دو پہر کے سمیں جان بجھ کر تب جاتا ہے جب لڑکی اکیلی ہو اس دوران وہ ان لڑکیوں کے ساتھ دوش کرم کر کے ان کو مار دیتا ہے یہی وجہ تھی کہ ہمیں لڑکیوں کے فون سے کوئی بھی سراغ نہیں مل پا رہا تھا یہاں صدرشن نیدو مارن کی پوری بات سنے بھی نہ ہی جا کر انومن کو اٹھانے کے لئے اس کے دکان پر چلا جاتا ہے لیکن نیدو مارن نے اپنی بہن کو جان بجھ کر انومن کے دکان سے سوفا لینے کے لئے بھیجا تھا اور اب اس کی بری نظر ماتی پر تھی یہاں تک کہ وہ ماتی کے گھر پہنچ بھی گیا تھا لیکن جب انومن الٹی حرکت مادی کے ساتھ کرنا شروع کرتا ہے تو وہ انومن کو باہر نکال دیتی ہے تب تک یہاں نیدو مارن پہنچ چکا تھا جو کہ انومن کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے اور انومن نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا اس لئے وہ بھاگتا ہے انومن سے ملنے جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آخر اس لڑکی کو کس نے مار کر تالا میں اس کی لاش پھینک دی یہ بتاؤ اس پر انومن کہتا ہے کہ وہ میرا پارٹنر ہے میرے جتنے بھی کرائم تھے ان کے پیچھے سارا دماغ اسی کا ہے وہ مجھے یہاں سے بچھڑا لے گا اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تم کو اس کا نام بتا دوں گا تو تم سب سے بڑے بے غوف ہو نیدو مارن اس سے کہتا ہے کہ تم کیا سوچ رہے ہو تم یہاں سے زندہ بھار چلے جاؤ گے پھر وہ سدرشن کے پلان کے بارے میں اسے بتا دیتا ہے انومن بھی سمجھ چکا تھا کہ اس کی موت تو پکے سدرشن کے ہاتھوں تو وہ نیدو مارن کو ایک انگوٹھی دیتا ہے اگلے دن ٹی بی پر خبر آتی ہے کہ انومن نے پولیس کسٹڈی میں ایک الیکٹرک وائر کو دانس سے چبا کر اپنی جان دے دی مطلب کہ سدرشن نے اس کو مار دیا رہی بات انگوٹھی کی تو وہ انگوٹھی نیدو مارن کے جی جا گی تھی یعنی کی اسی نے انومن کو مر کرنے اور پولیس سے بچنے کا راستہ بتایا اور رہی بات اس لڑکی کی تو اسے پروفیسر نہیں کڈنیپ کر کے اس کے ساتھ دش کرم کیا اور جب اس کا من بھر گیا تو اس نے اس لڑکی کے ٹکڑے کر کے تالا میں ڈال دیئے پروفیسر نے اپنے شادی کے بارے میں انومن کو نہیں بتایا تھا اس لئے وہ نہیں جانتا کی ماتی کون ہے رہی بات پروفیسر کی تو اسے پڑوس کی وہ لڑکی بھی پسند آ گئی تھی پروفیسر یہ ساری بات نیدو مارن سے بتاتا اور کہتا ہے تمہاری بہن کے ساتھ میں نے کبھی برا بڑتام نہیں کیا کیونکہ میں اس سے پیار کرتا ہوں پھر کبھی کبھی انسان کا من بہک جاتا ہے باقی مجھے پتا ہے کہ تم سچائی باہر لاکر اپنی بہن کا گھر برباد تو نہیں کروگے شاید یہی وجہ تھی کہ نیدو مارن شاند تھا حالانکہ یہ سب کچھ ماتی بھی سن لیتی ہے اور وہ اگلی صبح اپنے پتی کو جوس میں زہر دے کر ختم کر دیتی ہے یہاں اس کے مرنے کے بعد ماتی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے اس آدمی کے لئے اپنے ماتا پتا اور بھائی کو چھوڑ دیا پولیس یہاں آتی تو ہے لیکن سدرشن ماتی کو عرش نہیں کرتا وہ نیدو مارن سے کہتا ہے کہ میں سب سمحلوں گا اور اب کیا تھا نیدو مارن اپنی بہن کے ساتھ گاؤں واپس آ کر رہنے لگتا ہے جہاں ماتی کے سکول میں پڑھانے لگتی ہے اور نیدو مارن پوسٹ مین کے طور پر اپنی ڈیوٹی جوائن کرتا ہے یہاں سبھی نیدو مارن کے بانے ہونے کا پھر سے مزاک اڑاتے ہیں پھر انہیں ہیڈ پوسٹ ماسٹر شاند کرتا ہے اور وہ نیدو مارن سے کہتا ہے کہ تم ان سب کو بتاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو اور ان سبھی کے باتوں پر دھیان مت دو انہیں تب ہی جب آپ ملے گا جب تم کچھ کر کے دکھاؤ گے جیسے سچ ان تینٹل کر اسے اس کے کھیل کی وجہ سے سب جانتے ہیں نہ کی اس کی ہائٹ کی وجہ سے اس پر نیدو مارن کہتا ہے کہ ہم لوگ کیا جب کچھ بڑا کریں گے تب ہی ہمیں عزت ملے گی لوگ ہمیں اور عام انسانوں کے طرح کیوں نہیں ٹریٹ کرتے ہیں میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں گا اور کیا پتہ مجھے سکتس نہ ملے تو کیا مجھے عزت نہیں ملے گی جن کو بھی میری طرح یا مجھ سے لا کمپلیکسٹی ہے انہیں اکثر کچھ نہ کچھ لوگ کہیں گے ان کا مزاق اڑائیں گے پتہ نہیں ایسے لوگوں کا کیا کرنا چاہیے اور اسی دوخ کے ساتھ نیدو مارن کی ایمووی یہاں پر ختم ہوتی ہے باقی دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی خیال رکھیں اپنا and finally thanks for watching